فارم 45 کیا ہے، فارم 46 کیا ہے، فارم 47 کیا ہے اور فارم انچاس کیا ہے اور یہ کون کون ایشو کرتے ہیں اس بارے میں آپ کو معلومات دیتا ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا بھائی، آپ کا مزبان فہدی سبزے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا معلومات یوٹیوب چینل فہد اپ ڈیٹس اور پیس بک پیش فہدی سبزی شنگلہ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آٹ پروری کو پورے ملک میں عام انتخابات ہوئی ان دنوں کاپی یہ ٹرنڈنگ میں ہے کہ فارم 45 اے سے ہوا، فارم 47 اے سے ہوا فارم انچاس جاری ہوا یا نہیں ہوا ابھی تک اس حوالے سے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ کرو کہ یہ کیا ہے اور اس میں کیا کیا فرقے ہیں تو میں نے بھی ابی بھی سیکھا ہے تو شاید آپ لوگوں کی بھی معلومات میں میں اضافہ کر سکوں سب سے پہلے فارم 45 یہ ایک انڈیویجول پولنگ سٹیشن کی معلومات اس میں ہوتی ہے پر اگزیمپل میرا سندی لوکل جو سٹیشن ہے اس میں جو ووٹنگ ہر امیدوار مطلب حاصل کرتے تو اس میں اس کی شمار ہوتی ہے کہ پر اگزیمپل یہاں پر ڈاکٹر عبادلہ نے اتنے ورس لیے شاوکت نے اتنے ورس لیے پر اگزیمپل تو اس کا ایک پولنگ سٹیشن کے حساب کتاب فارم 45 میں ہوتا ہے اور یہ ہی پریزائیڈنگ کی ایشو کرتے ہیں سکرڈ نمبر پر فارم چیالی اس میں بلٹ پیپر کے کاؤنٹس ہوتے ہیں اور یہ بھی پریزائیڈنگ ایشو کرتے ہیں لیکن یہ ہی کنفیڈنشیل رکھا جاتا ہے فارم 47 بھی بہت مشہور ہے فارم 47 جو ہے اس میں ٹوٹل ووٹس جو ہوتے ہیں پولنگ ڈے پر اس کا شمار ہوتا ہے شارٹ الفاظوی میں کہو تو یہ ہی ایک حلقے کے سارے پولنگ سٹیشن کے ووٹ اس میں مل کر فارم 47 اس سے بنتا ہے اور یہ ہی جو ہے ڈیسٹرک ریٹرننگ اپیسر جو ہے وہ جمع کرتے ہیں ایشو کرتے ہیں اور اس میں میں آپ کو سمجھاتا ہوں پر ایک حلقے میں صرف تنگ پولنگ سٹیشن ہے ایک پولنگ سٹیشن پر سو ووٹ دوسرے پر سو ووٹ تیسرے پر سو ووٹ تو یہ سو سو ووٹ پام 47 میں ہوگا اور یہ تین سو ووٹ ان تینوں کو ملا کر پام 47 میں اس کو لکھ جاتا ہے اور اس میں پورے حلقے کا شمار ہوتا ہے کہ کون سے امیدوار نے کتنے ووٹ لیے تو اسے پام 47 کہتے ہیں میں مثال دو تو ہمارے حلقہ پی کے تیس سے ہم اگر دیکھیں ڈاکٹر عبادلہ نے اتنے ووٹ لیے صدر رحمان نے اتنے ووٹ لیے اس سارے امیدواروں ترتیب سے اس میں لکھا جاتا ہے یہ ڈی آرو یعنی ڈیسٹرک ریٹرنگ اپیسر ایشو کرتے ہیں اور اس میں پورے حلقے کے پولنگ سٹیشن کو ملا کر لکھا جاتا ہے ایک ہوتا ہے فام اونچاس فام اونچاس جو ہے اس میں کانسلیڈیٹر طریقے سے ووٹنگ کی شمار ہوتی ہے فام 47 اور بلٹ ووٹ کو ملا کر اس میں رکھا جاتا ہے اور یہ ہی جو ہے الیکشن کمیشن ایشو کرتے ہیں فام اونچاس کا مطلب آپ شلی کسی کے لئے نوٹیفکیشن ہونا کہ یہ ہی ام پی اے منگیا اسی حلقے سے تو اس کو فام اونچاس کہتے ہیں اور یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے ایشو کیا جاتا ہے تو یہ کچھ اہم ترمتے ہیں ان دنوں پی لوگ اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں تو اس پہ تھوڑا تھوڑا پر قرمین آپ کو بتایا فام 49 ایک پولنگ سٹیشن کا صرف ہوتا ہے فام 49 میں بلٹ پیپر کاؤنٹ ہوتے ہیں فام 49 میں تقریباً تمام پولنگ سٹیشن کے ووٹ ملا کر یعنی ایک حلقے کی معلومات ہوتی ہے اور فام اونچاس الیکشن کمیشن کی طرف سے اپیشل ایک نوٹیفکیشن کے طور پر آپ کہے اس میں اگر میں کیپکی اسمبلی کی بات کرو تو فام اونچاس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس حلقے سے اس امیدوار نے جیت لیا ہے یعنی یہ ایم پی اے بن گیا ہے اس حلقے سے پولا امیدوار نے جیتا ہے تو وہ ایم پی اے بن گیا ہے یعنی ابھی تک چو میں دیکھ رہا تھا چوبیس امیدوار کیپکی سے ابھی تک آفیشلی وہ ایم پی اے بن گئے ہیں تقریباً تو یہ کی محبید معلومات میں چاہتا تھا اس طرح خوبصورت ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے ساتھ رہے اور دیجئے اپنے مزبان فہدی صدق کی جزت و السلام